ڈراما سیریل دلزارزار کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ طیبہ شعبے کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہیں کہ سارے دنیا میرے خلاب ہے میرے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور جو مجھ سے محبت کرتا تھا جس نے مجھ سے شادی کرنی تھی اس نے میرے ساتھ اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا لیکن تم کتنے بے وقوب ہو تم مجھ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابھی بھی وقت ہے اپنا پیسنہ واپس لے لو اور آبا کو انکار کر دو یہ منزل بہت بڑی ہے اور تمہیں ہر روز کسی نہ کسی کا تعانی سننے کو ملے گا تمہارے لیے اچھا یہ ہے کہ تم میری بات مان جاؤ اس پر شعبی کہتا ہے کہ طیبہ مجھے کسی کی پکر نہیں ہے لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور نہ کسی کی باتوں کی پرواہ ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اس وقت تمہیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے اور اگر میں اس وقت تمہارا سہرہ بند سکتا ہوں تو اسے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم دیکھنا ایک دن تمہارا سچ سب کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد خود ہی ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائے گی تو جی دو سو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ طیبہ کی شادی شعبی کے ساتھ ہونی چاہیے یا نہیں یا پھر طیبہ اور ریہان کو پھر سے ایک ہو جانا چاہیے اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیے اور ٹھینکس مار واشنگ